سوفٹ پنک اور گلوسی لپس ہر ایک کا خواب ہے لیکن اس کو مینج رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ یہ سکن بہت سوفٹ اور تھن ہوتی ہے ذرا سا انوارمنٹ میں چینج ہوا یا آپ کی روٹین میں چینج ہوا تو یہ دارک ہونا شروع ہو جاتی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں دارک لپس یا لپس ٹیننگ کے بارے میں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کیسے گھر میں رہ کر اپنے ڈارک لپس کو پنک کر سکتے ہیں ہوم ریمیڈیز کے ذریعے وہ بھی بہت کم پیسوں میں اسلام علیکم گائز میں ہوں اسما اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل امید کرتی ہوں آپ سب ٹک ٹک ہوں گے گائز آج جو میں آپ کے ساتھ ریمیڈی شیئر کرنے والی ہوں وہ بہت زبدہ قسم کی ریمیڈی ہے یہ ایک قسم کا آپ کی لپس کے لئے ٹیٹمنٹ ہے جس طرح ہمارے سکن کے اوپر پیگمنٹیشن ہوتی ہے ہم اس کے ٹیٹمنٹ کرواتے ہیں اسی طرح یہ آپ کے لپس کا ٹیٹمنٹ ہے یہ نہ صرف آپ کے لپس کی پیگمنٹیشن کو دور کرے گی ان کو سوپٹ کلوسی اور نیچرلی پنک بنائے گی بلکہ ان کو موسٹرائز بھی رکھے گی اور اس لپ بام کو لگانے کے بعد آپ کو کسی لپسٹک کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ جب آپ اس کو لگاؤ کے طے سے لگے گا جیسے آپ نے کوئی لپ کلوس لگایا ہوا ہے تو پھر دیکھ اس بات کی ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ ایک بیل کا بٹن ہوتا ہے اس کو ضرور دبائیے گا تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچے تو چلے پھر لپس کو خوبصورت بنانا شروع کرتے ہیں لگے کو بنانے کے لئے ہمیں سب سے پہلے چاہیے جی ایک چمچ پیٹرولیم جیلی یا جس کو ہم ویزرین بھی بولتے ہیں اس میں ہم ڈال دیں گے دو چمچ کوکونٹ آئل ہاف چمچ گلیسرین ایک چمچ ہم ڈالیں گے روز وارٹر اور یہ میرے پاس سفید حل دی ہے یہ ہم لیں گے ایک چمچ کا چھتائیسہ اب تمام چیزوں کو ہم نے کرنا ہے میلٹ اب ہم اس کو ڈبل بوائلر سسٹم کے ذریعے کر لیں گے میلٹ تاکہ یہ تمام چیزیں اچھے طریقے سے مکس ہو جائیں اور ہمیں یہ بھرکور فائدہ دیں اس کے لئے ایک ہم لیں گے پتیلی اور اس میں پانی اچھے طریقے سے ہم کر لیں گے گرم اس کے اوپر ایک جالی رکھیں گے اور اس کے اوپر پھر یہ برطن رکھ لیں گے یہ پانی کی جو بھاپ ہے نا اس سے صحیح یہ جو ہے یہ میلٹ ہو جائے گا بھاپ کی وجہ سے ہو سکتا ہے آپ کو صحیح طریقے سے نظر نہ آ رہا ہو گائز آپ دیکھ رہے ہو کہ اتنے اچھے طریقے سے یہ گرم ہو گئی ہے آپ نے بھی اس کو اچھے طریقے سے ہی گرم کرنا ہے کیونکہ ہم نے اس میں استعمال کیا ہے پیٹولیوم جیلی کا تو آپ اس کو اچھے طریقے سے گرم کرو گے تب ہی پیٹولیوم جیلی جیلی جو ہے وہ باقی تمام چیزوں کے ساتھ اچھے طریقے سے مکس ہو گی اور ایک ہمیں زبردست قسم کا لپ بام جو ہے وہ مل جائے گا اب اسٹیج پہ ہم چولے کو بند کر دیں گے اس کو نیچے اتاریں گے اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور اس کے بعد ہمارے پاس کوئی بھی خالی کنٹینر ہوگا اس پہ ہم اس کو ڈال کے تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیں گے گائز ہماری زبردست قسم کی لپا موگی ہے ریڈی اب آپ نے اس کو اپلائی کیسے کرنا ہے آپ نے رات کو سونے سے پہلے ایک ٹھک لئے اپنے ہونٹوں پہ لگانے اچھے طریقے سے مساج کرنا ہے سو جانا ہے اس کو لڑکیوں لڑکے دونوں لگا سکتے ہیں بہت زیادہ ریمیڈی ہے گائز ایک دفعہ میرے کہنے پر ضرور بنائی گا ہم لوگ بہت مہنگی مہنگی چیزیں بزار سے پرچیز کرتے ہیں اتنے دن پیسے خرچ کرتے ہیں لیکن یہ جو ریمیڈی ہے یہ آپ کے پیسے اور آپ کا ٹائم دونوں بچائے گا اور آپ کے ہونٹوں کو کر دے گا خوبصورت جیسا کہ آپ چاہتے ہو کیونکہ میں یہ سجز کروں گی کہ وہ ان دنوں میں لپسٹک مت لگائیں کیونکہ پگمنٹیشن کی وجہ سے پہلے ہی آپ کے ہونٹ کالے ہو چکے ہیں اور اگر آپ لپسٹک لگاؤ گے اس کا اور اضافہ کر دینا وہ بیٹ روٹ کا پاودر یا پھر تھوڑا سا بیٹ روٹ کا جوس آپ اس کے اندر ایڈ کر دیں تو وہ آپ کے لئے لپسٹک کا کامی کرے گا ہم نے پیٹرولیم جیلی کے ساتھ جتنی چیزیں ایڈ کی ہیں اس کے اندر وہ ساری کے ساری آپ کے لپس کو خوبصورت بنا دیں گی آپ جیسے جیسے اس کو استعمال کرتے جاؤ گے آپ دیکھو گے کہ آپ کے جو لپس ہیں جوسی اور سوفٹ بنائیں گی اور آپ کے جو لپس ہیں وہ نیچرلی پنک لگیں گے اور آپ کو دیکھ کے بھی اچھا لگے گا آپ کو کوئی سی لپسٹک وغیرہ کی ضرورت نہیں پڑے گی اپنے ہونٹوں کو پنک بنانے کے لئے اس ریمیڈی کے استعمال سے آپ کے جو لپس ہیں وہ بلیک نہیں رہیں گے یہ ریمیڈی آپ کے لپس کو پلمپ جوسی اور سوفٹ تو بنائے گی اس کے علاوہ ان کو نیچرلی پنک بنائے گی اور ان کو مشرائز بھی رکھے گی تمام آپ کے لپس کے پرابلم کا سلوشن ہے اس صرف ایک لپ بام کی اندر تو پھر جلدی سے اٹھو اور جلدی سے بنالو اس لپ بام کو اور اپنے لپس کو بناو خوبصورت تو گائز ہے نا کمال کی ریمیڈی یعنی کہ آپ کے لپس کے تمام پرابلم کا سلوشن ہے صرف ایک اس لپ بام کے اندر تو ایک پیارا سا لائک تو بنتا ہی ہے گائز لائک کرنے میں سبسکرائب کرنے میں اور شیئر کرنے میں کنجوسی مت کیا کرو یہ سارا کچھ فری میں ہے تو بھی برد یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو پوری میدہ آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آپ کو اس طرح کی اچھی اچھی جو ویڈیوز ہیں وہ دیکھنے کو ملیں اور اپنے پیاروں کی لپس کا خیال کرتے گئے یہ ویڈیو ان کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا دعوی میں یاد رکھے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ